جب سے یہ اولڈ راجندر نگر میں گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر جو ہے باڑ آنے کی وجہ سے جو ہے کچھ ایس پیرینٹس جو بچے تھے ان کی ڈیت ہو گئی ہے اس کے بعد سے سوال کڑے کیا جا رہے ہیں کہ وکاس دیوے گرتی سر کہاں ہیں عوضہ سر کہاں ہیں الگ پانڈے کہاں ہیں کھان سر کہاں ہیں یہ سب کیوں نہیں بول رہے بچوں کے فیور میں تو بھائی سن لو دیکھو ایسا ہے یہ سب سے تم لوگوں کی یہ جو بکچوتی بیوکوپی ہے نا اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے بھائی سمجھ مایا وہ ادھیا پک ہے وہ سکھ سکھ ہے ان کو کیول پڑھانے سے مطلب ہے اور تم لوگوں کو پڑھنے سے مطلب ہے تم لوگ اگر مر رہے ہو وہاں اس طریقے سے اتنی بڑی بھیڑی کے اندر جا کر کہ اپنی جان جوکی میں ڈال کے پڑھ رہے ہو نا یہ تم لوگوں کی جمعہ داری ہے اب تم بولو کہ سرکار بھی ہے پرشاشن بھی ہے یہ ہے وہ ہے اتنا پیسہ لہتے ہیں یہ سب کون جمعہ دار اس کے لئے یہ تم لوگ دیکھو نا یہ پیسی کی تیاری کرنے جارے ہو بھائی تم ان لوگوں میں ہو جو بدی جیوی کی سرینی میں آتے ہو پڑھتے لکھتے ہو اور تم ان لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ جب بارڈ آئی گی جب بھوکم پائے گا تو تم کس طرح کی سیچوشن ہوگی اس میں سروائے کر پاؤ گے اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گاریاں بھی دیں گے لیکن میرا یہ کہنا ہے بھائی آپ لوگوں سے کہ تم جو نا اپنی جان کو احتیلی پر رکھ کر گئے تم لوگ یہ تیاری کرنے جاتے ہو اس لئے آپ سب سے یہ ہے کہ فالتو کہ یہ بکچو دی مت کرو ایسا ہے کہ یار یہ سر نے وہ نہیں کیا اس سر نے یہ کمنٹ نہیں کیا وہ کمنٹ نہیں کیا بھائی کسی کے کمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہاں مانتا ہوں بہت بڑی وہ سیلیبرٹی بن گئے ہیں ایک ایسیوشن کے سیکٹر میں بٹ ایسا جو جو تم لوگ سوچتے ہو نا ویسا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی آدمی کیوں سسٹم کے خلاف جا کر کے بھائی بولے گا تم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا ٹرینڈ پہ چلا رہے ہیں یہ ادھیا پک نہیں بول رہا وہ ڈیچر نہیں بول رہا رہے کیا بولے گا بھائی وہ تم لوگوں کے لیے فالتو کی بکچو دی میں پٹھانے کے لیے ایک دو مر جاتے تین مر جاتے چار مر جاتے کوئی مر سکتا ہے میں مر سکتا ہوں تم مر سکتے کوئی بھی اب دو تین بندے کیوں ایسا ہوا یار تم لوگوں کو پہلے نہیں ڈکھتا تھا کیا یو پیسی کی تیاری کرنے آتا ہوں تم لوگ دیش کو چلانے والوں کی بننے دیش کو چلانے والوں جو ہوتے ہیں وہ بننے کے لیے تم یہاں آتے ہو اور پھر تم لوگ جو ہے وہاں پر کس طرح کی سویدائی دی جاتی ہے اس بات وہ لے کر کے بلکل بھی تم لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہو سوچنے کی بات یہ نا کہ تم لوگوں کو خود کو اس بات پر جو ہے خود کو آگے آنا چیے نہیں سٹیو لینا چیے بہت سارے ایسے بچوں کے میں انٹریو دیکھیں جو بڑھ چٹے کر کے بلکل پتہ نہیں کچھ بکچو دی پہل رہے ہیں کچھ کیا کر رہے ہیں ہاں اچھی بات ہے کچھ ٹیچر جو ہیں سٹڈی آئی کیو کے ٹیچر آ رہے ہیں وہ میں مانتا ہوں کہ اس طریقے سے آنا چیے اسٹوڈنٹ کے فیور میں کیونکہ تمہارا وجود جو ہے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ہی ہے اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو تم نہیں ہو اس لیے جتنے بھی جو اسٹوڈنٹ ہے وہاں پڑھتے ہیں ایسے سی کی تیاری کرتے ہیں ریلوے کی تیاری کرتے ہیں یو پی ایسے کی تیاری کرتے ہیں بہت ساروں نے تو مجھے بتایا کہ وہ جو بچے ایکسپائر ہوئے ہیں جو اس طرح کی گھٹنا میں باڑ میں ڈوبنے کی وجہ سے مرے ہیں وہ بچے جو ہے یو پی سی منس کی تیاری کرتے ہیں راؤز آئیس میں راؤز آئیس ہیں وہاں پر گودام میں جو راؤز آئیس کی جو لائبریری تھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو بھائی میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ سب لوگوں کو جو جہاں بھی کہیں جاتے ہو نا بھائی دیکھو تم آنکھ مچ کے مت جایا کرو آنکھ مچ کے پیسے مت دیا کرو پہلے یہ دیکھا کرو کی آس پاس کا انفرسٹرکچر جب آپ کو کسی طرح کی ڈیجاسٹر زم کیا کرو گی اس طرح کی ڈیجاسٹر ہو جائے مان لیے یہاں پر فلڈ آ جائے یہاں پر مان لیے جو ہے ارتکویک آ جائے تو تب آپ کو کیا یہ جگہ جو ہے جہاں پر انفرسٹرکچر آویلیبل کروائے جا رہا ہے وہ آپ کو بچا پائے گا اب آپ لوگ جو ہے بھیڑ بکری کے جیسے جو جہاں ایڈمیسن کروارا ہے وہاں کروان لیتے ہو تو بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے اور اب جا کر کے پہلے بھی پروٹسٹ کر سکتے تھے تم کو فری میں کسی کوچنگ میں نا جا کر کے جو پڑائی نہیں کر رہے سمجھ رہے نا پیسے دیتے ہو تمہارے پاس جو پڑائی نہیں کرتے ہو یا پھر ایسے کی تیاری اس وجہ سے کرتے ہو کہ ہم کو ایک جو کار ملے گی ہے بنگلہ ملے گا ایس آرام ملے گا عزت ملے گی سانو سوکت ملے گی ہے سوسائیٹی میں ہمارا رتبہ بڑھے گا اس لیے کرتے ہو بھائی میرا کہنا یہ ہے کہ یار یہ سب چیزیں تو سیکنڈری چیزیں ہیں اسے پہلے آپ کی جان ضروری ہے تو پرپیریشن کے دوران جس طرح کی کس چیزیں یار یار تو وہ کنڈیشن کبھی بھی ایڈیویس ہو سکتی ہے اس لیے آپ لوگوں کو خود کو سمجھنا ہوگا بوکس پڑھے گیر کے رٹت ہوتا بننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے زندگی میں ایپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کونسٹوشن کے دنیا بر کے فنڈامنٹل ڈائش پڑھتے ہو ڈی پی ایس پی پڑھتے ہو کیا ایگر میلے کے رائٹس ہوتے ہیں کیا ایم پی کی ڈیوڈیوز ہوتے ہیں میرے کی ڈیوڈیوز ہوتی ہیں کیا جو ہے ایڈمیسٹریشن کی رولز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں پڑھتے ہو دیکھیں تم لوگ اس کو اپنے ڈے ٹوڈے لائف میں ایپلیمنٹ نہیں کرتے ہو بھائی آج کل سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا اتنی بڑی پاور ہے جس کی کوئی سوچ نہیں سکتا ہے سمجھ رہو نا اچھے اچھا کی ہستی پنجر یہ نہ ڈیلے کر سکتا ہے تم لوگ چاہتے نا تو بھائی یہ ساری چیزوں کو تم لوگ ہے نا جو پرشاشن کے ایڈرس نوٹس میں لائے سکتے تھے لیکن وہاں پر یار کیا یار تم لوگ میں دیکھتا ہوں کی میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کیا ہے مطلب ہے بولنا سیکھے کچھ بھی جو ہے دنیا کو بیوکوب بنانا سیکھے ہیں ارے ایسے بچے کیا تیاری کریں گے جن کو تیرنا نہیں آتا یار اب بولے گا یار تو بڑا گنات پہلنے والا آدمی ہیں یار یوپیسی کی تیاری کرنے کے لیے کیا تیارنا ضروری ہے کیا بھائی یوپیسی کی تیاری کے لیے تیارنا ضرور نہیں ہوتا آپ کو جو ہے جتنے سلیبس جو دیا گیا اس لیبس کو پڑھ کر کر کے یوپیسی کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے بس یہ ہے جو بھی جتنا لمبا چوڑا ہے پری اور مہنس میں جو بھی ہے کوالیفائی کر کے آپ کو جو ہے انٹرنیو میں اچھے نمبر لا کر کے جو بھی کچھ کر کے جیسے دیسے کر کے آپ کو جو ہے اپنی سیٹ پکی کرنے یہ نہیں ہوتا ہے بھائی زندگی جو ہے دیکھو میں میں زوار مردے ویڈیولے سے پڑھا ہوں ایک بندہ ہوں میری بات بتاؤں تو میں نے جو ہے وہاں پر میں مانتا ہوں کی میرا جو پی ٹی آئی جو تھے پی ٹی آئی سر جو تھے انہوں نے میرے ساتھ دویم درجہ کا ویوار کیا یہ صحیح میں لٹرلی بہت یہ بہت بڑا سکتے ہیں چاہے آپ لوگ مجھے گاری دے سکتے ہیں کیوں کیونکہ اگر میرے کو اس وقت صحیح بتا رہا ہوں میں میری آنکھوں میں آج بھی بات سو جاتے ہیں وہ بات سن کر کے کہ یار میں میرے کو اگر صحیح سے اگر کوئی گائٹ کرنے بناتا ہوں تو آج صحیح بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو لگے گا کہ یار یہ مزا کر رہا ہے یا پھر پھینک رہا ہے بھائی پھینکتا ہوں ایک تانیوں میں بات جو سچ ہے نا وہ ہی لگتا ہوں میرے کو جب میں بڑا ایموسنال بنتا ہوں یہ چاہے کی تیاری کرتے دوران آپ کو ایموسنال انٹریلیجنس کے لیے جو دیوری جو ہے آپ کو پانچ پرکار کی چھے پرکار کی جو ہے انٹریلیجنس پڑھا جاتی ہے لیکن میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں ویک ہوں کیونکہ میرا گھر پی ٹی ایسر اگر اچھے ہوتے نا صحیح باتاروں میں آج ہے نا بہت بڑا ہے نا دھاوک ہوتا میں سو میٹر دو سو میٹر رہا مجھے اپنے اپر اتنا ٹرسٹ ہے اب آپ لوگوں کو بچہ سنوے کا کیا بے اکپی کر رہا ہے بھائی آپ کو لگ سکتا ہے لیکن آج میری ترٹی ٹو ایئر اول میں احض ہو چکی ہے میری لیکن پھر بھی میں نا مطلب ابھی تو میں نہیں کرتا لیکن جب میں دو ہزار گیارہ بارہ میں مہراتھن کی میند تیاری کر رہی تھی تو اس وقت میں رکھو یہ میرے اندر کیا اشٹر ہے اس بارے میں مجھے پتا چلا تھا چلو مدے کی بات پر آتے ہیں یہ جو آپ لوگ جو یہاں پر درنا دی رہے ہو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے کرنی چاہی تھی کی آپ سے اتنے لاکھوں روپے ایٹھے جا رہے ہیں شکشہ پر بھی آپ کو جو ہر ٹیکس دینا پڑ رہا ہے جیس چی وغیرہ دینا پڑ رہا ہے کوشنگز کو انسٹوٹ کو پی کرنا پڑ گورنمنٹ کو کیا ہو سی وجہ میں آپ کو اس اسٹوٹ کے سراؤنڈنگز میں کیا انفرسٹکچر آویلیبل کر رہا ہی جا رہا ہے تیاری کرتے رہے ہیں کیوں ٹیکس لے یہ گورنمنٹ یار تم مطلب کیوں بے وجہ فالتو وہاں پر بیٹے بیٹے جو ہے تیاری کرتے رہے تو سمجھ میں نہیں آتا کیوں پڑتے ہو یار کہ رٹنے پہ دیان دیتے ہو گیا implementation پہ دیان دیتے ہو گیا بھائی سوچنے کی بات ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اب آگر کہ کوئی میڈیا کو کیا بول رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے بہت سے جو ڈیچرز بھی ہیں وہ بھی آ کر کے بول رہے ہیں لیکن بڑے بڑے ڈیچرز سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ بھی آ کر کے بولیں ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بیوکوب ہیں یہ بیڑ چال چلنے والے انہوں نے کروڑا روپے کی اربو روپے کی سمپتی کھڑی کر لی ہے فالتو تم لوگوں کے جو ہے تم لوگ مطلب ایک طریقے دیکھا جائے تو میں بھی تم لوگوں کچھ بول نہیں سکتا لیکن دیکھو بولا جا سکتا ہے کیونکہ بیوکوبی کر رہے ہو مرکتہ کر رہے ہو یہ جو بیوکوبی کے کام یہ اور کیا اتنے روپے میں دے ہوں گا مان لو میں ڈیٹلاک روپے کسی بھی کوچنگ شوٹ کو دے رہا ہوں تو میں کیا سوچ کر کے جاؤں گا وہاں پر کہ میرے کو اسی چاہیے چلو ٹھیک ہے اسی کے مان لیتے ہیں میرے کو کیا کیا فیسلیٹی چاہیے سیکرورٹی میرے کو فرسٹ چاہیے بھائی میرے کو وہ ڈیوٹ ٹیچر ہے پڑھائے گا پولٹی اکنومک جوگرافی یا سائکلوجی یا سوسیلوجی یا اکنومکس جس نے بھی جو انٹرلیٹس ریلیشنس ہے یا اپنے انٹرلیٹس سیکرورٹی اسیوز ہیں اس طرح کی جو بھی چیزیں کچھ پڑھائے گا جتنے بھی سبجیکٹ ہے تو کیا اس سبجیکٹ پڑھانے کے لیے میں پیسے دے رہا ہوں کیا نہیں دے رہا ہوں اس میں بھائی ٹیکس بھی ٹیکس بھی آپ لوگ دیتے ہو گورنمنٹ کو دیتے ہو گورنمنٹ اس میں جو ہے آئی تنگ میرے کال سے بارہ پرسنٹ جیسٹ لیتی ہے تو بارہ پرسنٹ جیسٹ جب دے رہے تو آپ کس لیے دے رہے ہو وہاں پر آپ کی سیکرورٹی کے اچھے کاسے انتجامات ہونے جیے پولیس شرکشہ بھی وہاں پر ہو پی ڈی آر ایف سے اس جی آر ایف جو بھی ہے آپ کی ڈی جاسٹر کے ٹائم پر آپ آپ کو بچائے جانے کی ویمسطہ بھی وہاں پر ہونی چاہیے پتہ تب ہی چلتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی ڈی جاسٹر آتا ہے اور ڈی جاسٹر آنے پر آپ لوگوں کو خود کو سفر کرنا پڑ رہا ہے ارے یار مطلب دیماغ سے پیدل ہوتے میرے کھلا میرے اس آپ سے تو میرے کو تو ایسا لگتا ہے جتنے بھی جو UPSC کی ان سب چیزوں کی تیاری کرتے ہو میرے کو گیارہ منٹ ہوگا یہ ویڈیو بناتے ہو ابھی فیلال تو میرے کو اتنا غصہ رہا ہے ان لوگوں پر کیا کیا بتاؤں مجھے پتا یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا لیکن پھر بھی ہے نا میں مطلب میرا دماغ خراب ہونے کے بعد میں میں یہ ساری چیزیں ریکوڈ کر رہا ہوں کیا تم لوگ مطلب اگر مان لو میں خود ہی ہوں میرے کو یا UPSC یا کسی بھی کمپلیٹی اگزام کی تیاری کرنی ہے ڈلی میں رہ کر گئے مکرجی ہو یا راجندر نگر ہو یا جس طریقے کا گینہ ہو کیسا بھی نگر ہو میں پیسے دے رہا ہوں پیسے کس چیز کی تیاروں بھائی میں وہ اس چیز کو مطلب بائی فرگیٹ کرو نا کہ آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں ایسا پوچھنے کا آپ کے پاس رائیٹ ہی نہیں اب بھائی دے تو دے نہیں تو پڑ ختم تو جا بھگیاں سے یہ کریں گے بھائی یہ توڑنا ہوتا ہے یار فری میں توڑنا پڑ رہا ہو کیوں 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 کیا آپ لوگوں کو ایک جانبروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ کو بھیڑ کی طرح دیکھا جاتا ہے آپ کو یہ نہیں دیکھا دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک جو ہے ڈگنیفائیڈ سیٹی جنس ہو آپ کی بھی فنڈامیلٹر رائٹس ہیں یہ چیز دیکھ نہیں جاتی آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ جانبروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہاں آجا ٹھیک ہے تو پیسے دے اور ختم بس تو پڑ اور جا تو تیری سیکیورٹی کا دیکھا تو خود دھیان رکھ یہ ہوتا یہاں پر اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگوں کو خود کو جاورک ہونا پڑے گا پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا پڑھنے لکھائی کو implement کرو زندگی میں کیا کچھ چیزیں ہوتی ہے آپ کو انٹریوی پہ جائے رہے بولنا مطلب الگ چیز ہوتی ہے ہم آج اٹھاؤ یار پر کیوں نہیں اٹھاتے ہو اس لئے نہیں اٹھاتے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا تو پرچاسا نہیں رہی ہوتا اور سان میرے اخلاب ہو جائے گا یہ اخلاب ہو جائے گا وہ اخلاب ہو جائے گا میرے کو جو چیزیں جندگی کو جیسے جیسے نہیں مل پائے گی یہ سب ساری یہ سوچتے ہو نا اس سے کچھ ہوتا ہے جب بھی ج surge آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کسی گھر کا مائکہ لال جاتا ہے کسی گھر کے باپ کی بیٹی جاتی ہے کسی کا سا پوچھ جاتا کسی کا پوچھ جاتا ہے ایسے ہوتا ہوتا ہے سمجھ رہے ہو نا تاcos تو پھر پھالتو ہی سٹرائک کر کے نا یہ یہ پولٹی یہ یہ پولٹی سائج مت کرو مدو کو سمجھ میں آگی نا جا کر کے بیٹھ جاؤ اپنے گھر پہ پھالتو یہ پھر پڑھائی کرو یہ باد آگئی یہ آگئی وہ آگئی کوئی نہیں دیکھ رہا پرساسن پہلے کہاں تھا یہاں تھا وہاں تھا ارے بھائی پرساسن جہاں بھی ہو کہیں بھی ہو تم لوگ بھی جو ذمہ دار ناغری ہو پہلے ہی تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے سمجھ میں آگی نا ہنگتے وقت گانڈ نہیں سمجھ جاتی ہمارے گاہ میں یہ کامت ہے سمجھ رہے ہونا میں کیا کر رہا ہوں اس لئے یہ سب بولنا کہ آج جب فلڈڈ جون بن گیا ہے یہ راجندر اولڈ راجندر نگر یہاں پر جتے بھی انڈرگراؤنڈ سٹرکچرز ہیں وہ ساری فلڈ آور ہو چکی ہے یہاں پر پانی بھر چکا ہے تب جا کر کے جو ہے جب اتنی بڑی کجلڈیز یہاں دے گیز آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر پرساسن آ رہا ہے بھائی پرساسن کو پہلے بھی رہنا چاہیے نا کیا یہاں پر اپنے آئی ایم ڈی نہیں ہے انڈین میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پڑتے کیوں ہو یار کیوں گھر والوں کے پیسے برباد کرتے ہو اتنا ہی اگر در کر کے اتنا ہی کیوں تو پھر فیڈم کنٹری لیبٹائز کنٹری میں کیوں رہی ہو اپنا جو ہے ڈپینڈنس کیوں ملا اپنے کو اس میں جیسے ملا کہ آپ لوگ اپنے رائٹس کے لیے نہیں بولو پیسے دے کر کہ بھی آپ لوگ اپنے رائٹس کے لیے نہیں بول پا رہے ہو تو پھر کیا ہے آپ لوگ کتنے بزدل انسان ہو یار کتنے کمزور ہو اندر سے بھائی اپنے رائٹس کے لیے لڑو مانتا ہو بہت سائیسے بچے ہوں گے جو گریب گھر سے ہیں بھائی دیکھو یار گریب گھر سے سب ہوتا ہے میں بھی ہوں تم بھی ہو بہت سارے سے ہو سکتے ہیں لیکن اپنے رائٹس کے لیے نا لڑنا سیکھو یہ دنیا جو ہے نا ابھی بہت اڈوانس ہو چکی ہے ہر انسان کے لیے جو human rights ہیں فنٹا ویلٹر rights ہیں سمجھ رہو نا ہر ٹائپ کے rights ہیں لگو پندر منٹ ہو جو گی ہے میرے اس ویڈیو کو میرے لوگ کو بڑا دکھ ہوا درد ہو اس چیز کو لے کر گے اب پرساسن کو کوشتے ہو گورنمنٹ کو کوشتے ہو کوچنگ والوں کو کوشتے ہو ہرے بھائی کوشنے سے کچھ نہیں ہوتا اتنا ہی تمہارے اندر capacity ہے caliber ہے تو تم لوگ خود سے ہیں نا بھائی گھر بیٹھ کے بھی تم لوگ تیاری کر کے یہ جو ہے competitive exam کو fight کر سکتے ہو تم اس لیے جاتے ہو یا تو مطلب بکچو دی کرنے کے لیے مزے مارنے کے لیے اپنے rights کے لیے آواز نہیں ہوتا تھی social media اتنا بڑا platform ہے وہاں پر آپ tutor ہے آپ کے لیے جو instagram ہے آپ کے لیے بہت ساری تمام طریقے کے ایسے platforms ہے جہاں پر آپ لوگ اپنے rights کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو اور بول سکتے ہو پرساسن کو بتا سکتے ہو جہاں کمیر روڈ خراب ہے lights خراب ہے یا securities کو لے کر security کو لے کر کے کوئی issues create ہو رہے ہیں کبھی باڑ آ جائے تو کس پرکار کی situation آپ جو ہے آپ کو دیکھنی فیس کرنی پڑے گی صاف صافہی کو لے کر کے آپ جو ہے ٹیک کرو نے یار بتاؤ نے لوگوں کو یار ایسا آپ جس طریقے سے آپ ابھی organize ہو رہے ہو پہلے بھی تو organize ہو سکتے تھے ابھی کیا special ایسا ہے یار میرے کو مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ یار مطلب اتنے کیوں وہاں پر مطلب سوچنے کی بات ہے کہ راجندر نگر میں کوئی چھوٹے موٹی جو ہے فیملی یا ایسے گریب آدمی کے بچے نہیں رہتے ہم لوگوں نے بھی پڑھائی کریے ہم لوگوں نے جہاں پر بھی رہ کر کے پڑھائی کریے نا سچ بتا رہا ہوں وہاں پر مطلب بڑا مشکل مطلب ویسے بچے کرتے ہیں جن کے گھر میں زیادہ income نہیں ہوتی راجندر نگر میں میں مانتا ہوں کہ ایسے بچے رہتے ہیں جن کے گھر والوں کی اچھی ہے اور گھر والوں کی اچھی ہوتے دیکھو یار مزے مارنا ایک الگ اسے پرساشن کے خلاف بولوں گا میرے کو اٹھا کے لے جائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا سیار مطلب کیا ہے یہ جو unity جو آج دکھا رہے ہو کیا مطلب پھر ایسی کا بزدلی میں زندگی جینے کا مطلب مطلب کیا سمجھتے آپ لوگ ہیں کیا آپ کسی ایک liberal ایک independent country میں جی رہے ہو ایک democratic country میں جو اپنی زندگی جی رہے ہو نہیں بھائی نہیں یہ سب ہے گھر جاؤ اور مست رہو سمجھ میں آگی نا ایسے یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا جو آپ سوچتے ہو نا کی یار ان کے خلاب ان کے خلاب ہم لوگ جو ہے protest کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں پرساشن صدر جائے گا بھائی سمجھ رہے تے صدر نہ پڑتا ایک کاوت ہے نا کی کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب پل میں پڑھ لی ہوگی بہوری کرے وہ کب اور دوسری ایک کاوت ہے کی جب چڑیا چکے کھیت باد میں پستانے سے کیا تو جب چڑیا چکے کھیت باد میں پستانے سے کیا تمہیں نہیں پتاتا گیا اتنا تیار سب کون چیز مائنے پتا چلی جاتا بھائی میرے یہ لڑکیاں دنیا پر جو اس پیس دے رہے ہو بھاشان دے رہے ہو پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہو یار سمجھا کرو میرا دماغ سٹاکتا ہے یار ایسے لوگوں کا تم لوگوں میں مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی چیز کا ریجلٹ سامنے آجاتا اس کے بعد میں تم لوگ سٹرائک کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو ہاں مچاتے ہو اس سے بیٹر یہ ہے کہ جب آپ مطلب جہاں رہ رہے ہو اب میں جہاں رہتا ہوں نا ایسا نہیں ہے کہ میں آواز نٹھاتا میں آواز اٹھاتا ہوں میرے کو غلط لگتا ہے نا تو میں اس کے خلاف میں کچھ نہ کو جرور کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا لیکن جو بھی ہے دیکھو یار ہر انسان کے زندگی ہوتی میرے کو کوئی بیک اپ نہیں ہے سمجھ رہو نا لیکن ہاں اگر میرا باپ یا کوئی میرے کو کما کے دینے وڑا ہوتا نا تو سڑھ سسٹم سودرتا نیک سودرتا پڑتا سسٹم کو سمجھ میں آگی نا یہ ہوتا اس لئے پھر بھی میرے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہو باوجود بھی میں گلت کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں اس بات گھ رگنا اور UPSC کی تیاری کرتے ہو ہے تھی کار ہے تم لوگوں پہ UPSC سرم آتی مجھے ایسی UPSC کی تیاری کرنے والوں پہ کیا گھر والوں نے تمہارا انگلیز میڈیم میں سلائے جو ایڈمیشن کروا جو لیول پر جس طریقہ پرشاشن ہوتا ہے نا وہ کس طریقے سے چیزوں کو مینج کرتا ہے کیا ایڈیوکیشن کا اس طرح ہے وہ میں بہت دیکھا ہے کوئی کلیکٹر دھیان دیتا کہ کسی بھی جلی اس طرح کی یا گرام اس کی سکول کی 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 حالت ہے بہت کمی ایسے ہوں گے جو دھیان دیتے ہیں اور نائی جو پڑھاتے ہیں اس چیز پر کوئی دھیان دیتا ہے اور نائی اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ جو اپنے آسپیڈل ہیں گورنمنٹ آسپیڈل ہیں وہاں پر ڈوکٹر کیا اتنی ہی چھمتہ کے ساتھ کام کر رہے جتنی چھمتہ میں وہ اپنے خود کے کلینک میں کام کرتے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ڈوکٹر بے یار سوچو رہے کتنا مطلب یار میں مانتا ہوں انڈیا کی بہت اچھی کنڈیشن ہے ہمارے دیس کی ایسے مطلب 245 countries ہیں ان سے بہت بہت سے ایسے ہیں جن سے بہت اچھی کنڈیشن ہمارے دیس کی لیکن دیکھو ہمارے سے اوپر بھی بہت سارے سے ہیں جو ہم سے اچھے ہیں لیکن ہم برے کیوں ہیں ہمارے پاس جو ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب ہم صدار سکتے ہیں اس طرف دین دینے کی ضرورت لیکن نہیں کرتے ہر انسان کو لگتا ہے میری زندگی بڑی انمول ہے ارے پچاس سار 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 کتنے سار دلو بھائی دیکھو ایسا ہے کسی کی کوئی سانسوں کی کوئی وہ یہ نہیں کہ کوئی پتہ نہیں کون کب مرے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے دیکھو میں مانتا ہوں کی سوسائیٹی کا کنٹروبیٹ کرنے کے لئے آ رہے ہو نا تو سوسائیٹی کو کنٹروبیٹ کرنے کی شروع پہی سے ہوتی ہے جہاں آپ پرپیریشن کر رہو یہ بہت سے میں نے فائٹ کرنے والوں کی انٹروبیو وغیرے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے ان کو بولنا آتا کرنا کچھ نہیں آتا اب لوگ بہت سہنگے رہے تو بے اکوب آدمی دل کو کچھ نہیں بتا ٹھیک کوئی بات نہیں بے کبھ کبھ آ رہی آتا ہے ایسا تو مر جاتے ہیں اب جس کو مر نہ ہوتا وہ تو مرتے ہی بھائی دیکھو ایسا ہے ہم لوگوں سے گورنمنٹ پیسے لیتی ہے پیسے لیتی ہے اس کے بدلے میں ہمیں انفرسٹرکچر آویلیبل کرواتی ایسا نہیں ہے جو کوچنگ کی جمہداری بنتی بچوں کی سیگریٹی لیے کام کریں ٹھیک ہے اور بچوں کی پیسے جب دیتے ہیں اس کے بدلے میں ان کی جمہداری بنتی ہے کی ان کو کیا ملنا چیئے کیا ان کے پاس کس طریقی کا انفرسٹرکچر ہونا چیئے کیا سیفٹی سیکریٹی کے میزر سونے چاہیے سمجھ رہے ہو نا فنڈامیٹر رائیڈ چیئے کانسٹویشن کو پڑھنا رٹھنا یہ باتیں الگ ہوتی ہے ان کو بیجے بٹھا لینا implement کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے سمجھ رہے ہو نا وہ کیا کریں جو کلیکٹر بننے کے بعد اپنے جلے کے اندر ساف سفائی کی ویوستہ سرکاری سوستہ اس کو سرکاری سواستے جو اس کو سہی نہیں کر سکتے کیا کریں گے وہ ایسے کلیکٹر سوچو بننے کے بعد نہیں کر سکتے تو بننے سے پہلے تو کیا ہی کریں گے اس لئے کہنے کے لئے بہت کچھ ہے آج میرے پاس 30 20 25 منٹ کا ویڈیو میں نے بنایا ایسا ہے اس میں میں اتنا ہی کہوں گا لیکن میرا دماغ خراب ہوا تب ہی میں نے بولا ہے آپ لوگ جو پروٹیسٹ پہلے ہونے چاہیے تھے آپ لوگ کو اب پتہ چلا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ چھوڑ تو یار کیوں بے مجھے زندگی وہ نہیں لوگوں میں ہو تم لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہر یار لوگ لگ جائیں گے بس بڑی مجھے سے 60 سال کی زندگی کٹ لائیں بیٹا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہو نا کدھ کے رائٹس کے لیے کدھ فنڈائی میلٹر رائٹس کے لیے لڑنا پڑتا ہے شکشہ کرنی کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے شکشہ کر رہے پیسے دے رہے ہو اور پیسے دینے باوزد بھی ایسی کنڈیسن تنی بری حال آت ہے کہ جن لوگ کو پیسے دے کر سر پہ چڑھا رکھا ہے جن کو وہ تمہارے فیور میں ایک سب نہیں بولتے سمجھ لو تم لوگ کس مانسکتہ کی لوگ ہیں ان کا کیول اور کیول ایک مائن سیٹ ہے کہ بون لوگوں کو بیزنیس کو اپنے کو ایکسپینڈ کرنا ہے اس لئے جتنے بھی لوگ راجندر نگر میں رہتے ہیں مخرجی نگر میں رہتے ہیں یا دلی میں جتنے بھی جہاں پر کوئی گالی دینے سے میرا نہیں آپ لوگوں کی مہین کا بات چلتا ہے ایسا ہے میرا تو من میں جو بات تھی وہ میں بتا دی ایسا ہے اس لئے اگر آپ کسی کو پیمنٹ کر رہے ہو تو اس پیمنٹ کو کیوں کر رہے ہو اس پیمنٹ میں کس کس کا حصہ ہے اور کس پیمنٹ کر لو اور دین آپ اس فرم کو اس انسٹیٹوٹ کو اس انسٹیٹوٹ جو کرو اگر آپ کی سیکیورٹی اور سیپٹی ہی اگر وہ انسٹیٹوٹ اگر جو ہے کنفرم نہیں کر باتا ہے اس کو جو ہے وہ کنشیڈر نہیں کرتا ہے کنفرم نہیں کرتا ہے تو اس کیوں جاتے ہو اس کا مطلب کیا ہے کی ریٹ کر 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 پڑا کر جاتا ہے اس لئے بھائیوں اور بہنوں میری بات کو مڈے گوڑ سے سنو اور اپنے بہزے میں اتار لو سمجھے جاگ روک ہونا پڑے گا اگر ہم دکان میں جا رہے ہیں اور کوئی چیز کے لئے پی کر رہے ہیں اور پی کرنے کے اعوض میں اگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کو پی کیوں کر رہے ہیں جو پی کر رہے ہیں اس میں کس کس کا کتنا کتنا حصہ ہے یہ اگر ہمارے دماغ میں نہیں آیا تو ہم جاگ روک ناغ نہیں ہے اگر یہ بات ہمیں کوئی اور بتا رہا ہے تو بڑی مشکل ہے یہ اس لئے سوچنے کی بات ہے سمجھ رہے ہو میں کیا کر رہا دکان میں آپ کچھ بھی کر رہے ہو کپڑا کر رہے ہو کھانے کی چیز کر رہ ہو یا پھر میں گورنمنٹ کا کتنا حصہ اور اس دکان کا کمپنی کا کتنا حصہ کیا گز ہے وہ ساری چیز آپ کرنا یہ سب کی یہ پکوا سے کچھ مطلب نہیں ہے جب اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہو کھلتی ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگ ایسے کرتے ہو یہ ساتھ نہیں دے رہا کیا دے گا بھائی سمجھ رہتے جب آپ لوگوں کو کرتے اس لئے سوزا کرو سوچ سمجھ کر کے with awareness to take the decisions and then implement in your life if they are not implementing then you should contact you should take up the matter with the hired authority with the help of social media بت آن کو کی آر ایسے چل رہا ہے ایسے ہمار infrastructure available کروائے جا رہا ہے پیسے لیے جا رہے ہیں ان کے بدلے میں کیا سبجیکٹ پڑھانے کی پیسے لے رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی اس لئے سوچا سمجھا کرو اور خود کے بھیجے کا استعمال کیا کرو ڈب کے ڈر کے مترا کرو ایک سو تنتر بھارت میں آپ رہے ہو جی نا مر نا ایک دن یہ تو پکا ہے ہر انسان پیدا گوا تو مرے گا ضرور لیکن اپنے رائٹس کیلئے کر لڑے گا نہیں نا جب تک فائٹ نہیں کرے گا جب تک کچھ نہیں ملا سمجھ جو نا آپ لوگ بولو گے کہ ایسے بہت ساری لوگ ہیں جو چلتا رہتا ہے بہت جب چاپ سن سہنا ہے اس سے لوگ کو کچھ نہیں کرے گا ایسے مرتے رہو گئے مرنے کے بعد ایسے پروٹیسٹ کرتے رہو گئے اس لیے پروٹیسٹ کرنے کی نوبت نہ آئے سمجھ رہو نا اس طریقے سے آپ زی زندگی اب اس ایک طرف جو ہے کرائی پر دینے والے مکان دوسری طرف کوچنگ سٹیوٹ سمجھ رہو نا تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو وہاں پر کوچنگ لینے کے لئے جاتا ہے پڑھنے کے لئے جاتا ہے اور نوکری لگنے کی ایک آس لے کر کے جاتا ہے تین بندے ہوتے پرساسن ایک الگ اس طرح پہ ہوتا ہے پرساسن تو منسٹری جو ہوم منسٹری ہے گرہ منترہ لے ہے اس کے اوڈر کے ساب سے چلتا ہے اس کو سارے اوڈر دے جاتا ہیں کہ تم لوگوں کو جو کہاں کیا کرنا ہے وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک اس جتنے بچے آئے اتنے آنے تو بڑیا 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 مزا ہے اپنے تو دو پانچ اچھی لگا تو کبھی کبھ اس کو بند کر دو یہ وہ بچہ تو اتنا پیسہ کم ہے اپنے کو بس اپنا بزنس بڑھانا کوش نہیں مرے گا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ میں آگے یہ ہوتا ہے بھائی دیکھو جہدہ تر یہ سوچتے ہیں راؤ جائز کوئی چھوٹی موٹی کوچنگ نہیں ہے یار میں کیا کر رہا جب چھوٹی موٹی کوچنگ نہ ہوتے بڑی کوچنگ بھی اس طرح کا آویلیبل کروا سکتی ہے تو سوچنے کی بات ہے چھوٹی دور رہو اور پیسے بھی اتنے دو جتنے اس کو چاہیے اتنے پیسے دو تین چار ہزار نہیں بھائی دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس تیس 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 ہزار رو پہ دو اتنے پیسے میں تم رہو یہ ہوتا مکان مالک کا اپنا مائن شیط ہوتا ہے دوسری طرف کوچنگ شیط چاہیے وہ اپنا long term benefit چاہتے ہیں دونوں اور کچھ بھی ہو یار کامرہ مل جائے مل جائے کوچنگ مل جائے اچھی والی اور پڑھ کر کے بس جوب لگ نی ہے کچھ کچھ نہیں کیوں بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے اپنے رائٹس کی لڑنا پڑھتا جتنی unity تم لوگ دیکھا رہے ہو نا اتنی unity تم لوگ پہلے دیکھاؤ نہ تو زیادہ روم کا رینٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ تمہاری کوچنگ کی فیس ہونی چاہیے سمجھ میں آرہی نا تو فریڈوم تم مکان مالی کے حساب سے چل رہے ہو کیا کر ہو گ گ غلام بن کے روگ سیکنڈ تم کوچنگ شوٹر کے حساب سے چل رہے ہو تم کیا کر ہو کچھ نہیں کر سکتے بھائی اپنے وزود کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی mentality اپنے wisdom کا example set کرنا پڑتا لڑنا پڑتا کرپ سنگ کے خلاب لڑنا پڑتا جو بھی گلت ہو رہا اس سسٹم میں اس خلاب لڑنا پڑتا ہے اس لئے 32 منٹ کا ویڈیو ہوگا اتنا میں کرنا چاہوں گا جب موقع ملے گا تب بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھ ہو گا ابھی تک جو ہے کسی نے جیدہ اس بارے میں بولا نہیں لیکن میں بول کر کہ اپنے یہی پر چھپ رہتا ہوں جیدہ کچھ بولوں گا نہیں بس یہ سمجھ جائیں گے اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ادروائز ٹھیک ہے میرے خود کی میمریز کے لیے شیف میں رکھنا چاہوں گا ٹھیک ہے بھائی لوگوں سوزر جاؤ اپنے رائٹس کے لیے جب تک یونائٹ نہیں ہو گے تب تک آپ لوگ ایسا ہی جو ہے سکار ہوتے رہو گے اور ایسا ہی جو ہے اپنی جان جان جو ہے جان گوا گے اور پھر کوئی کچھ سننے والا نہیں سرکار نہ پرشاشن نہ کوچ گونرڈ جو ہیں نئی ہاؤس ہونٹ سے کوئی کچھ نہیں اڑے گا اس طرح کی یونیٹی آپ کو پہلے لکھانے چی تو یونیٹی سب سے بڑی پاور ہوتی ہے جنت جناردن میں پر مجھے بڑا دوکھ ہے کہ آس آتی کبھی کبھی چلو بھی کریں